آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ سب کی سسٹر سنیتا ایک پر پھر آپ سب کی خدمتیں حاضر ہو خدا کے کلام میں سے آج نہائیت ہم ایک بات ٹاپک پر بات کروں گی جی ہاں آج کا مارا موضوع سخر ہے بدحضمی بدحضمی لفظ سنتے ہی ہمارے جسموں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر ہمارے ذینوں کے اندر جو بات نمودار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اقتدال سے زیادہ بڑھ کر کھانا یا اپنے نظام و نظم کو خراب کر دینا یا بگاڑ پیدا کرنا یا یہ کہنا کہ بہت زیادہ خوراک کا استعمال کرنا تو یہ بات یعنی جب ہم خوراک کو بہت زیادہ نوش کرتے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارا جو بیدہ ہے وہ اس کو حضم نہیں کر پاتا تو اس لئے ہم بدحضمی کا شکار ہو جاتے ہیں سیم اسی طریقے سے آج بہت سارے لوگ روحانی طور پر بھی بدحضمی کا شکار ہو چکے ہیں آپ کے سامنے ایک ادھارن پیش کروں گی خدا کے کلام کے اندر اگرم امثال کی کتاب اور اس کا 25 باب کی سولویں آیت کریمہ کو پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کیا تو نے شہد پایا خدا کے کلام کو شہد سے تشبیح دی گئی ہے اور کہا گیا ہے خدا کا بندہ کہتا ہے سلیمان کے کیا تو نے شہد پایا کیا تو تب خدا کے کلام پہنچا اور لکھا ہوا ہے مزید اس کو آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے اسے اتنا ہی کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے مبادہ تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈال اور آج اگر اپنی زندگیوں کے اوپر ہم غور کریں تو بہت سارے لوگ روحانی طور پر بدحضمی کا شکار ہو چکے ہیں اس طریقے سے کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر گھر پر بیٹھ کر خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں اور بہت سارے دیگر خدا کے خادموں سے کوئی اسی کا پندہ منٹ کی ٹیچنگز ہوتی ہے تو کسی کی ادھے گھنٹے کی کسی کی گھنٹا کی یعنی وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر خدا کے لوگوں خدا کے برگزیدہ خادموں سے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو کیا یہ نالج جو ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر باعث سے برکت کا سبب ہوتی ہے بلکل نہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو اتنا کھا جتنا تجھے ضرورت ہے مبادہ ایسا نہ ہو کہ تو کھائے اور اگل ڈالے کیونکہ ہماری جب زندگی ہمارا میدہ جو ہے جب خوراک کو حضم نہیں کر پاتا تو پھر ہی ہم بدحضمی کا شکار ہوتے ہیں اور روحانی طور پر اگر دیکھا جائے تو خدا کا کلام بھی ایک روحانی خوراک جو ہمیں اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا ہم حضم کر سکتے ہیں کیونکہ خدا کے خادم جو ہیں وہ بیک وقت میں بہت سارے ٹاپکس پر میں کلام سنا رہے ہوتے ہیں کوئی جو ہے وہ 666 کو جو ہے کھول کر بتا رہا ہوتا ہے کوئی جو ہے آپ کو دعا پر ٹیچنگز دے رہا ہوتا ہے کوئی خدا کا خادم ہے جو نبوتی کلام آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کوئی آپ کی بلیسنگز پر بات کرتا ہے کوئی ہیلنگ سیکشنز کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر بہت سارے خدا کے خادم جو ہیں وہ سوشلس پیڈیا پر خدمت کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں اور خدا کے کلام کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ انہیں سنتے ہیں اور پورا پورا دن سنتے ہیں بہت سارے لوگ میں نے خود اپنی ذاتی زندگی میں اس چیزوں پر غور و فکر کیا ہے کہ جب میں لوگوں سے بات کر دی ہوں تو لوگ مجھے اس بات کے لیے بتاتے ہیں کہ سسٹر جی ہم تو پورا دن خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو میرا ان تمام تر لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا جو پورا دن آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں یا کھاتے ہیں جو نوش کرتے ہیں کیا آپ روحانی طور پر سہت مند ہو جاتے ہیں کیا آپ روحانی طور پر سندگی پاتے ہیں کیونکہ نالج سے ہمیں نجات نہیں ملنی ہمیں نجات تب ملے گی ہماری زندگی بلیس فول تب ہوگی جب ہم خواہ چھوٹا ہی کلام سنیں لیکن اس کلام کو پھر زندگی میں جگہ دیں ہم اس کو حضم کریں ہم اس کی جگالی کریں ہم اس کو اچھے طریقے سے نوش کر کے کھائیں کس طریقے سے کہ خواہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف ایک خادم کا اسے آپ اسے مجھ سے ہی کلام سنیں آپ خواہ کسی بھی خادم کا کلام سنیں کوئی بھی خدا کا خادم ہو لیکن ایک ترتیب رکھیں اپنی زندگی میں تاکہ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں یا سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سن کر اس کلام کو آپ عمل میں لے کر آئیں اور جب آپ کو لگے کہ میں پروپرلی اس بات کے اوپر عمل پیرا ہو چکا ہوں پھر آپ ضرورت نحسوس کریں کہ ہاں مجھے اور کلام سننے کی اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے ورنہ سن کر آپ سن ہوں گے اور وہ کلام آپ کے لیے بلکل باعث برکت کا سبب نہیں بنے گا آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں اپنی بات ضرور کروں گی کہ جب بھی میں سو کر اٹھتی ہوں یا جب بھی میں اپنے سیل فون کو ہاتھ لگاتی ہوں یا اٹھاتی ہوں اس کو استعمال کرنے کے لیے تو ہزاروں میسجز ہزاروں ایسے پیغمات جو ہیں وہ اس بات کے لیے متظر ہوتے ہیں کہ میں ان کو سنوں بہت ساری پریئر ریکویسٹوں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کے جو ہے بلیس فل میسجز ہوتے ہیں کسی نے ریکارڈنگ سینڈ کی بھی ہوتی ہے کسی نے پریئر ریکویسٹ دی بھی ہوتی ہے تو وہ تمام کی تمام تر باتوں کو جب میں دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ کس طریقے سے اتنا امواد جو ہے اپنے اندر رکھ سکتے ہیں کیونکہ خدا نے ایسا ہمارے اندر سسٹم رکھا ہی نہیں کہ ہم بیک وقت اتنا سارا اپنے اندر رکھ سکتے ہیں تو جب ہم اپنے اندر نہیں رکھ پاتے تو ہم روحانی طور پر بھی الٹی کرتے ہیں کہ ہم اس خادم کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اس خادم کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے یہ بات کر دی تھی اور اس نے یہ تو یہ ہوتی ہے روحانی طور پر الٹی کرنا تو ہم بدحضمی کا شکار نہ ہو بلکہ وہ کلام ہمارے لئے باعث سے برکت ہو آپ اس کلام کو سنیں اپنی زندگی میں جگہ دیں اور ایک زندگی کو متواتر طریقے سے لے کر جائیں کہ صبح میں اگر آپ نے کلام سنا ہے تو پھر آپ دوپیر سے پہلے خدا کے کلام کو نہ سنیں یعنی ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چلیں اور ضروری نہیں کہ ایک یہ خادم کو آپ سنیں آپ دیگر خادموں کو بھی سن سکتے ہیں آپ ان سے برکت پاس سکتے ہیں لیکن برکت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کے کلام کو سنیں اس کلام کو سن کر غور و فکر کریں کہ آیا آج خدا نے مجھ سے یہ بات کی ہے اس کلام کو میں کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر جگہ دے سکتا ہوں اور کس طریقے سے اس میں عمل پیرا ہو سکتا ہوں اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے آپ دعا میں جھکے آج خدا نے جہاں پر اتنی ساری اسامیہ پیدا کر دی ہمارے لیے کہ ہم بیک وقت میں ہزاروں خدا کے خادموں کلام سنتے ہیں بیرون ملک سے بھی اور اپنے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سارے خادموں سے ہم کلام سنتے ہیں اگر خدا نے یہ اسامیہ ہمارے لیے پیدا کی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے ہم خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزارنا چھوڑ دیں ضرور ہے کہ ہم دعا کو بھی ٹائم دیں ہم روزہ کو بھی ٹائم دیں اور خدا کے کلام کو سویکھیں تاکہ وہ کلام ہماری زندگی میں باعث سے برکت کا سبب اور وسیلہ ہو تو ضرور ہے میں آپ تمام تر بہن بھائیوں سے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ سے دستبردار ہو کر التماس کرتی ہوں کہ برائے مہربانی جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو سن کر اس کلام پر غور و فکر کیا کریں بات چیت کیا کریں ڈسٹرشن کیا کریں اپنے خاندانوں میں کہ آیا یہ بات ہے اور خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لئے تنقین فرماتا ہے تو ہمیں کس طریقے سے بھی زندگی میں اس بات کو عملی جامع پہننا ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم بدحضمی کا شکار نہ ہو بلکہ اس روحانی خوراک کو کھانے کے سبب سے نہ صرف ہم بلکہ ہمارے خاندان بھی آسودہ ہوں اور ہم آسودگی پائیں روحانی طور پر اور دوسروں کے لئے اس سے برکت کا سبب وہ وسیلہ ٹھہرے آمین